نمازکہ عزینیوز پر آپ کے ساتھ میں عدتیت یاگی ہوں اور بلٹن کے شروعات کر رہے ہیں ہم انہاو ریپ کیس سے جڑے ہوئی بڑی خبر کے ساتھ انہاو کیس کو دلی ٹرانسفر کیا جائے یا نہیں اس پر فیصلہ قریب ایک گھنٹے بعد یعنی دو بجے سپریم کورٹ سنائے گا انہاو ریپ کیس میں سپریم کورٹ نے معاملے سے جڑے سی بیائی ادھکاری کو طلب کیا سپریم کورٹ نے معاملے کی جانچ ریپورٹ کا پورا بیارہ سی بیائی سے مانگا سی جے آئی نے ریپ کیس کی جانچ ریپورٹ کے ساتھ ہی کار حادثے کی ریپورٹ بھی مانگی اور ساتھ ہی پیڑت کو ایمز شفٹ کرنے سے جڑی ہوئی جو جانکاری ہے وہ بھی سی جے آئی کی طرف سے مانگی گئی ہے تو سولیسٹی جنرل نے کہا پانچ پوری جانچ کرنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے جس پر سی جائے نے کہا ایک مہینہ نیز زادہ دن میں پوری کیجئے جانچ اور ساتھ یہ بھی پوچھا کیا پیڑت چلنے پھرنے کی حالت میں ہے دیکھیں آپ کو سمجھنا ہے ایمز اگر شفٹ کرنے کے بعد دیش کی سربوچ اطالت کر بھی رہی ہے تو اس کی سططی ایسی ہونی چاہیے حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے اے لفٹ کیا جا سکے زیادہ لیٹیلز کے لیے رکھ کرتے ہیں زمینہ سموات داتا مہیش گھپتا کا مہیش سب سے پہلے تمہارے درشکوں کو بتائیے تفصیل سے کیا کچھ ہوا ہے کوٹ میں دیکھیں سب سے پہلے جو سی بے کے عدھکاری آئی تھے جو انڈ ڈیریکٹر مہیلہ عدھکاری ہیں سمپت مینا تو وہ آئی تھی وہ اپنے کچھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی زیادہ ڈیٹیلز کے پاس نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے تو ان کی طرف سے جو سولیسیٹر جنرل ہیں سرکاری وکیل ہوتے ہیں تشار میں تھا انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اس معاملے میں پانچ کیس ہیں پانچ کیس میں جو ہے ایک کیس جو ہے اس میں ڈیٹل تھی اور ایک کیس اس کے لئے پیردہ کی پتا کے خلاف آم سیکھ بنایا گیا تھا لیکن وہ جھوٹا پائے گیا تھا اور باقی کس کے خلاف ریپا کیس ہے کس کے خلاف ہتیا کیس ہے جانکاری دی اس کے بعد پھر اصلی مدہ شروع ہوا اس میں جو یہ پوچھا گیا تھا کہ لیٹر جو ریشٹری سے لیٹ ملا تھا دیری سے ملا اس پر جو تھے ریشٹری دیپارمنٹ کے انہوں نے کوٹ کو بتایا کہ پچھلے مہینے میں 6900 لیٹر ملے تھے سپریم کوٹ کو اور جو سپریم کوٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق ان کے سکریننگ کی گئی تھی اور جہاں تک یہ ناوالے سے سمبندیر لیٹر کا معاملہ ہے اس میں بولا کیونکہ ریپ کے معاملے میں کبھی بھی لڑکی کا ریپ پیڈیتا کا جو نام ہے کبھی میڈیا میں نہیں آتا تو اس لیے ہمارے کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ لیٹر کس کے سندر میں ہے اس لیے 6900 جو لیٹر ہے اسی سکریننگ کی گئی تھی لیکن اس میں کیونکہ وکٹنگ کا نام ہی نہیں پتا تھا تو اس لیے اس کو کوئی پرائیٹی ہم لوگوں نے نہیں دی تھی اس کے بعد معاملہ دوسرا شروع ہوئی یہ ہوا کہ انہوں نے سی بے سے پوچھا گیا کہ جو ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے جو ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی جا جب کتے دن میں پوری کر سکتے ہیں سی بے نے کہا کہ ایک مہینہ لگے گا تو کوٹ نے کہا نہیں آپ ساتھ دنوں پورا کیجئے گا اس کے بعد ایکسیڈنٹ یہ آیا کہ جو ایکسیڈنٹ کے اندر جن کے حالت گمبیر ہے ان کو کیا ایم شفٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کیوں پی سے پتا کریں آپ دو بج تک ہمیں بتائیں کہ کیا ان کو ایئر ایمبولنس سے دلی میں کسی اچھے سپتال میں یا ایم شفٹ کیا جا سکتا ہے یہ سب باتیں یہاں پر ہوئی ہیں اور ایک جو معاملہ یہ کہ کتنے کیسیز ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو شفٹ کریں گے دلی تو اس لیے جو سی بے کی جوئنٹ ڈیکٹر آئی تھی وہ چارڈ بنا کر لائی تھی وہ تشار مہتہ جو ارسولی سٹیٹر جنرل ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو بتائے تھے کتنے کیس ہیں ان کا کیا کیا سٹیٹرس ہے کس میں چارڈ شیر فائل ہو چکی ہے کس میں چارڈ شیر فائل ہونی باقی ہے کس میں جہاں چل رہی ہے تو یہ پورا کا پورا ڈاٹا جو ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا پھر اسے بھی ایک معاملہ معاوجہ کا بھی آیا تھا کہ ریف وکرم جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ معاوجہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی شو تھا کہ معاوجہ کے لیے سپریم کورٹ کے آدیش پر سرکار نے گائیڈ لائن منائی ہوئی ہے لیکن سپریم کورٹ نے چیپ جیسے نے کہا نہیں یہ معاملہ الگ ہے اس کے اندر جو ہے معاوجہ اس حساب سے نہیں معاوجہ ہم ان کو کچھ الگ بتائیں گے تو ان سب مدھیوں پر جو یہ چار پہلو ہے مکھے پہلو ان پر سپریم کورٹ دو بجے اپنا جو ہے آدیش سنائے گا جو کیس شیفٹ کرنے کی بات ہے مہیش اس کو لے کر بھی پورے ڈیٹیلز دیجے دیکھیں اسی کے لئے میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے جو یوپی سرکار سے پوچھا ہے جو تشار میترس میں پیش ہو رہے تھے سولی سے ڈیجنل کیوں یوپی سرکار سے جوہاں کے ہلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے یا وہاں کے جو ڈیکٹر سے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ایئر ایمبولینس سے اس کو دلی شفٹ کیا جا سکتا ہے دلی شفٹ کریں گے اس کو دلی شفٹ کرنے سے جڑا ہوا ہے اس پوائنٹ کو لے کر کلارٹی ہے کی وکٹم کیا دلی شفٹ کی جانے کی ستتی میں میں کیسے شفٹ کرنے کی بات کر آپ تھوڑا اپنا سوال دھرائیں گے سر ماملے کے سنوائی دلی کیسے کو دلی ٹرانسفر کرنے والی بات کو لے کر میں کلاریفیکیشن چاہتی تھی کلارٹی چاہتی تھی اس کے لئے اس کے لئے میں نے جیسے پہلے بھی پتایا تھا آپ کو ابھی اس کے اندر کے سپریم کورٹ دو بجے فیصلہ سنائے گا اس کے اندر کے کون کے اور اسی لئے جو کون کون سے ماملے ہیں اس لئے انہوں نے جو جوئن ڈریکٹر سی بی آئی کی تھی ان سے ڈیٹیل مانگی تھی کتنے ماملے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے کن میں چارڈ شیٹ فائل ہو چکی ہے کس میں انیویسٹیکیشن چل رہی ہے یا کون سا کوئی کیس ہے جو کینسل ہو چکا ہے تو ان سب پہلوں پر سپریم کورٹ دو بجے اپنا فیصلہ سنائے گا مہی شابریہ ہمارے ساتھ اس بیچ آپ کو بتا دیں اتر پردیش کی کیابنٹ منتری ستیش مہانہ نے یہ کہا کہ ان ناف کیس میں خانون اپنا کام کرے گا جن لوگوں کا آچرن جن کا ویہوار جن کا کام ہمیشہ دلت ویروڈی اور مہیلہ ویروڈی رہا ہے جن کے جمانے میں مہیلائیں پیڑ کے اوپر لٹک جایا کرتی تھی جن کے جمانے میں مہیلاؤں کے ساتھ بردکار ہوا کرتے تھے میں اس کو کمپیرزن نہیں کر رہا وہ اپنے بدھی اور چریت کے کارن اس کے کارن کو جنتا نے ہٹا دیا ہے ورطمان ہماری سرکار کسی بھی پرکار کا کوئی اندیائی نہیں کرے گی قانون اپنا کام کرے گا اور قانون کے اندرکت جو کوئی بھی اس جد میں آئے گا اس کے خلاف سرسے سرکاروائی ہوگی لٹکہ حال جاننے کے لیے لکناؤ ٹرومہ سینٹر پہنچی ہے سی بی آئی کی ٹیم یہ بڑی خبر اس سمیں ہم آپ کو زینیوز پر دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں پیڑت اور اس کے وکیل گمبیر حالت ہے ان کی دونوں کا علاج لکناؤ کے ٹرومہ سینٹر میں چل رہا ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو یہ بھی سنوایا کہ سروچہ دالت میں سپریم کورٹ میں اس بات کو لے کر بھی دسکشن ہوا کیا پیڑت کو دلی شفٹ کر دیا جائے کیا اس کی حالت ایسی ہے کہ اسے ایر لفٹ کیا جا سکے اسے ایر ایمبلنس کے ذریعے دلی لائے جا سکے اسے لے کر بھی دسکشن ہوا ہے سپریم کورٹ میں بات ہوئی ہے اور اب ہم آپ کو تازہ اپ ڈیٹ یہ دے رہے ہیں کہ سی بی آئی کی ٹیم پہنچی ہے لکناؤ کے ٹرومہ سینٹر میں پیڑت کا حال جاننے کے لیے تو دو خبریں اس سمیں آپ کو سمجھنی ہے ایک طرف سی بی آئی ٹیم کا ٹرومہ سینٹر میں پہنچنا لکناؤ کا ٹرومہ سینٹر جہاں پر پیڑت اور اس کے وکیل ایڈمیٹ ہیں تو دوسری طرف دیش کی سربوچ عدالت یہ پورا ماملہ سربوچ عدالت میں ہے کئی باتوں کو لے کر ڈسکشن ہو رہا ہے کمپنسیشن سے لے کر پیشنٹ کو دلی شفٹ کرنے تک اور کیسز کو لے کر کیا ان کی سنوائی باہر ہوگی اسے لے کر بڑی سنوائی ایک فیصلہ دو بجے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ بڑا اعلان کر سکتا ہے تو دو پیڑ دو بجے سی جے آئے ان ناف کیس کو ٹرانسفر کرنے پر فیصلہ کریں گے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا اے لیفٹ کیا جا سکتا ہے کیا وکٹم کو تمام بڑی باتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیا کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ میں سی بھی آئے نے کہا جانش کرنے کے لئے ایک مہینہ چاہیے تو اس پر سی جی آئے نے کہا نہیں نہیں آپ ساتھ دن میں جانش پوری کیجئے محافظے کو لے کر چرچہ ہوئی ہے تو وہ تمام ڈیڈرز جو کورٹ میں ہوئی سلسلے بار طریقے سے اب آپ نے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں